تابات تو محرم میں کربلا شریف کے حوالے سے امام حسین کے حوالے سے ہوتی رہتی ہے آپ ایک منٹ میں کربلا پہنچتے ہیں اور ایک منٹ میں واپس آ جاتے ہیں لیکن واقعی آج شن کے کیسا لگا آپ کو کیسا لگا اچھا لگا نا دیکھ مطلع پڑھتا ہوں ملائدہ کریں نقیب اہل سنت حضرت مولانا عبداللوف رونق صاحب ہیں ہمارے التمش حمجلی صاحب ہیں مفتی صرف راہ صاحب تمام لوگ سارے لوگ بیٹے ہوئے ایک مطلع دو سے تین شیر جلدی میں پھر ندیم صاحب کو آپ سنیں گے مطلع یہ ہے کربلا کے حوالے سے منقبت کے حوالے سے کہ یہ نظار سب نے دیکھا یہ نظار سب نے دیکھا یہ نظار راہ صاحب نے دیکھا سرے آم کربلا میں یہ نظار راہ صاحب نے دیکھا سرے آم مکربلا میں یہ نظار راہ صاحب راہ صاحب نے دیکھا یہ نظار راہ صاحب راہ صاحب نعرہِ رسالت مسافرانِ کربلا کانفرنس ہے نمازِ عشق الفتتہ امام کربلا میں ہے نمازِ عشق الفتتہ ایک شہر آہو سنے یہ بتا رہا ہے اسغر تیری موٹھیوں کا تیور یہ بتا رہا ہے اسغر تیری موٹھیوں کا تیور یہ بتا رہا ہے اسغر یہ بتا رہا ہے اسغر تیری موٹھیوں کا تیور اے علی کا آج خنجر اے علی کا آج خنجر دین ایام کربلا میں ہے اے علی کا آج خنجر دین ایام کربلا میں ہے اے علی کا آج خنجر دین ایام کربلا میں ہے اے علی کا آج خنجر اے علی کا آج خنجر چلا موڑنے کلائی چلا موڑنے کلائی گلے باغ مرتزائی چلا موڑنے کلائی چلا موڑنے کلائی گلے باغ مرتزائی چلا موڑنے کلائی چلا موڑنے کلائی چلا موڑنے کلائی چلا مڑنے کلائی چلا موڑنے کھے چلا موڑنے کھے چلا موڑنے کھے چلا موڑنے کھے چلزوں کے آج خنجر میں موڑنے کھے عطا کرو زر لای کہ کوئی ہم سا خوش عقیدہ کہ کوئی ہم سا خوش عقیدہ کہے کیسے ہم کو مردہ کوئی ہم سا خوش عقیدہ کہے کیسے ہم کو مردہ کوئی ہم سا خوش عقیدہ کہے کیسے ہم کو مردہ سرے میں ذا کر رہے ہیں سرے میں ذا کر رہے ہیں جو کلام کربلا میں سرے میں ذا کر رہے ہیں نارے تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکبیر نارے رسالت آب آز بلند کریں کیونکہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا ارے نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضا کا لال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا استقبال کریں شیر دوبارہ پڑھیں گے مبارک بھائی نارے تکبیر نارے رسالت مسافرانِ کربلا کون فرین اپنے پرین اب میں اس کلام کا مبتہ پڑھا ہوں ملائی ڈائی کہ یہی ایک ہے طمان یہی یارض مبارک عازیف میں ایک بات کہا تھا میں نے کہا تھا میں بغدا شریف آپ کے ساتھ جاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میں نے کہا یہ آپ کی خاکساری ان کا صرور مزاجی ہے لیکن میں جاؤں گا آپ کے ساتھ اور یہ مقتہ میں اسی لئے پڑھ رہا ہوں ان کی موجودگی میں تاکہ یہ مجھ کو لے کے چلنے ہیں اس مقتے کا تعلق اسی سے ہے آج میں نے کہا کہ صرف حاضری دے رہا ہوں پڑھنے کی غرض سے میں کھڑا نہیں ہوا ہوں کہ یہی ایک ہے تماما یہی ایک ہے رضو مبارک کبھی من قبط سنائے کبھی من قبط سنائے کبھی من قبط سنائے یہ غلام کربلا میں کبھی من قبط سنائے غلام کربلا میں انشاءاللہ مقتہ پھر پڑھنے کریں دوبارہ پڑھنے کریں اس کا مطلب لے کے جائیں گے انشاءاللہ کہ یہی ایک ہے یہی ایک ہے یہی ایک ہے یہی ایک ہے یہی آرزو مبارک کبھی من قبط سنائے کبھی من قبط سنائے یہ غلام کربلا میں کبھی منقبت سنائے یہ غلام کربلا میں کبھی منقبت سنائے